حق کی مشیعت ہے علی حق کا ارادہ ہے علی تو کل ایمان ہے علی مولود کعبہ ہے علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے کوئی جتنا بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے بے شک بے شک جو بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ایمان ایمان محمد اللہ علیہ وسلم 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 اور دیکھتا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہے پھر اسے صاف کرتا ہے اور اس صاف کرنے کی عمل کو عربی میں کہتے ہیں صفا سواد فی علف جو رہ جائے گا وہ رہ جائے گا سواد فی علف اسے کہتے ہیں صفا قربان ہو جاؤں جو صفا ہو اسی کو تو کہتے ہیں مصطفیٰ آتے مشکل ہیں لیکن جو خاموش ہیں انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کشا کے سبتے میں حل نہ ہو جائے تو صفا سمجھ میں آیا یہ میرا موضوع صفا نہیں مصطفیٰ سمجھ میں آیا اب جب وہ مصطفیٰ کی استفائی سے مطمئن ہو جاتا ہے پھر اس حصے کا انتخاب کرتا ہے جس پر کام کرنا ہو اس حمل انتخاب کو عربی میں کہتے ہیں جوہاں اب سمجھ میں آیا جو جوہاں ہو اسی کو تو کہتے ہیں مجھ تبا جوہاں اب جب سمجھ مصطفیٰ کی مصطفیٰ سے نہیں سے تو اندازہ ہوگا کون میرے کتنا ساتھ ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ سے اور استفا کی استفاہی سے مطمئن ہو جائے یعنی اس کا پروڈکٹ اس کی نظر میں تیار ہو جائے تو آپ کو ایک حصے کو بیچنے کے لیے مخصوص کرتا ہے ایک کو اپنی رضا کے لیے رکھتا ہے علی والوں جسے اپنی رضا کے لیے رکھے اسی کو تو کہتے ہیں مرتضی اب مجھے نہیں پتا داد مجھے قوم کس تناظر میں دے رہا ہے فتاہ تو میں آج کی تخریب کا پہلا کہنے جا رہا ہوں سوچنے کی بات تو یہ ہے علی والوں کہ مرے مالک تیری سادا کے بھی کیا کہنے ہو ایک حصہ اپنی رضا کے لیے رکھا دوسرا بیچنے کے لیے رکھا حیرت ہے سبے ہجرت سودا بھی خود سا جایا مالی بار بھی سودا تو ایسے کس نور کے روپ روپ کہ مصطفیٰ کے ماتھے پہ پسین آگیا دیکھیں مصطفیٰ ویسے تو اگر دل ہے تو بات آکے پڑھیں مصطفیٰ یوں تو کونین کا جوہر ہے لیکن اس گھرانے میں مرتضائی کی نسبت اتنی عام ہے کہ مردوں سے نکل کر عورتوں تک بھی چلی گئی دیکھیں مجھے تو اس طرح سے ہی اندازہ ہوگا کہ کون کیا برداشت کر سکتا ہے اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے مدینے میں سب تو سلمان نہیں تھے مصطفیٰ اتنی عام ہے بزرگوار کہ مردوں سے نکل کر عورتوں تک بھی گئی جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ملاحکہ نے کہا ملاحکہ نے کہا ملکہ اے مریم لیجی ایک فیصلہ تو ہو گیا اس کے مطلب فرشتوں کو اجازت ہے کہ مریم کا نام لے سکے جو پہنچیں صاحبانے اشارت نئی منزل مبارک فرشتوں نے کہا مریم مبارک ہو اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا وطحر کی پھر طاہرہ کیا وستفا کی پھر مصطفیٰ کیا علی النساء العالمین اس کا مطلب ہے مریم دو مرتبہ مصطفیٰ ہوئی درمیان میں طاہرہ ہوئی اور پوچھنے والا نے جب میرے چھٹے وارش قرآن سے پوچھا کہ میرے مولا یمنا رسول اللہ یہ مریم جناب مریم دو مرتبہ مصطفیٰ کیوں ہوئی تو مولا مصطفیٰ کے فرماتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے مریم کو مصطفیٰ کیا مریم بنانے کے لیے دوسری مرتبہ مصطفیٰ کیا عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے نہیں آپ سوڑا فرمائے نہیں صرف اس لیے نہیں کہ دعات دے دیں اور وصول کر لیں میں جس تناظر میں کہنا چاہوں اس پر ایک مرتبہ غور فرمائیں پھر آپ جانے اور خود میرے مالک جانے جن کی ذکر میں جن کی وقالت میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی بول ہی نہیں چکے اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا مصطفیٰ کی عالمی اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا پھر مصطفیٰ کیا درمیان میں تاہرہ کیا والا کہتے ہیں ایک تفاہ کیا مریم بنانے کے لیے دوسری مرتبہ مریم کو مصطفیٰ کیا عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے یعنی اللہ نے سادہ لفظوں میں اپنے روح اللہ کو اب یہ ولایتی اٹھا سکتا ہے عام مخلوق کے بس کا روگ نہیں ہے اجازت ہے کہتے ہیں اللہ نے سادہ لفظوں میں روح اللہ کو ہتارا مریم کی آغوش میں اور فرشتوں کو بھیجوا کر یہ مبارک بات بھیجوائی کہ مبارک ہو مریم اب تمہارا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ بطول کے کیاروے بیٹے کے پیچھے گھر اب تمہارا بات سکتا ہے سبہان اللہ اب رہا تھے تو میں موضوع ابھی بھی بڑھا سکتا ہوں ایسی کیسے کس نور کے روپہ روح ہو گئے رسول کہ حقیقت مصطفیٰ کے ماتے پہ بسینا اور ظاہر ہے کوئی عالمِ عزل سے بھی پہلے جب جب اس جبینِ رسالت سے عرق ریزی ہوئی زایا تو نہیں ہونے دیا اس نے محمد کا پسینا اجازت ہے تو میں آٹھ کے کسی موضوع میں تبھی آج قدم بہتنا چاہتا ہوں اچھا ایک منٹ جسے نہیں یاد آ رہا اسے میں یاد دلاؤں ایک فقر میں عید کا دن مدینے کی گلیاں محمد کے جانے حسین کے قدم یاد آئے حجاز کی گرمی زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نانا نے نواسے کو اٹھا رکھا لیکن بلایت یہ کہہ رہی ہے کہ محجوب جنہیں حجت کو اٹھا رکھا میرا حسین تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سبی صاحبانِ اشارت اور صاحبانِ مطالعہ اور عربابِ بلایت بچما تشریف فرمائے بجائشہ اگر نراز نہ ہوں تو میری خواہشیں کہ آپ تھوڑا سا ممبر کے اور قریب تشریف لائیں ایک دروپڑے مل کے باواسے بلے محمد والے اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اچھا جو نہیں جانتا وہ آج جانب لے ابو طالب کو ابو طالب اس لیے نہیں کہتے کیا بات ہے کہ بیٹے کا نام طالب ہے اللہ اللہ کیا کہنے اس کا مطلب ہے ہر طلب کرنے والے کا باپ پتہ نہیں مجھے کسی طور محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں پہلی مرتبہ اس مجھ میں سے خطاب کر رہا ہوں اور یہ تو بلایت کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے کہ جہرے پہلے سے جانے پہچانے اور جس کی کیفیت مشترک ہو تو کم سے کم میرا ساتھ ضرور دے جناب ابو طالب کو ابو طالب اس لیے نہیں کہتے کہ بیٹے کا نام طالب ہے برنا دکھاؤ علی کے فارم سے بیٹے کا نام دراب ہے اگر فضل کو اگر فضل اس لیے نہیں کہتے کہ بیٹے کا نام فضل ہے اس کا مطلب ہے ہر فضیلت کا بار ہر فضیلت کا بار چاہے وہ فضیلت کسی کی بھی ہو مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم کچھ تخاضے ہوتے جو نہیں جانتے وہ یہ بھی آج جان لیں کہ جناب ابو طالب سرکارِ حمران بسم اللہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آغ دم بھی جسے بیٹا نہ کہہ سکے بس علیہ ور بیٹا کہنے کے لئے کم سے کم ابو طالب ہونا جناب ابو طالب کے جو القاب مشہور تھے جسے زمانہ دورہ قریش کے دورہ جاہلیت کے اہل قریش کے نزدیک جو القاب مشہور تھے حج میں بیٹھتے ہیں ایک تحفہ دینے لگا اپنے بہت سے دے گانوں کو کیونکہ مجھے ساجد بھائی نے کہا ہے کہ یہاں الحمدللہ آپ کو مجمع دیکھ کے عقیدہ بدلنے کی ضرورت نہیں میں ساجد بھائی آدم ممبر پہ ہاتھ چھوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں تم لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں جو مجمع دیکھ دیکھ کے عقیدہ بدلنے کی ہماری ماہوں نے تو ہمیں ممبر پہ بٹھانے سے پہلے انگلی تھام کر سامنے بٹھا کر بلکہ یہ شکر چکھوا کے یہ کہا تھا بیٹا یاد رکھنا مجمع دیکھ کے عقیدہ نہیں عقیدہ دیکھ کے مجمع بدلنے کی بسم اللہ ملکہ اب جناب ابو طالب کے علقاب میں سے ایک لقب ہے رب القعب کہاو بے کو پالنے والا اچھا ایک مٹ پولو غیر تو غیر اپنوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی میں ان کی تصلیح قلب کے لیے کہہ رہا رسول کی حدیث ہے کہ تمہاری جو مائیں ہیں وہ گھروں کی رب ہیں حیرت ہے تمہاری ماں رب ہو سکتی ہے میں ابھی احسان رومیت پر بحث نہیں کر رہا میں جان رہا ہوں کہ سننے والے اسے اپنی مرضی کے ہی مطالب ایکسٹریک کریں گے لیکن جو القاب مشہور ہیں جناب ابو طالب کیوں میں سے ایک لقب ہے رب القعب فتوی بازی میں جان بازی نہیں رب القعب ترجمہ کیا ہوا قعبے کو پالنے والا چون کہتے تھے رب القعب کیونکہ چاہویں یہاں جن کے پاس ہوتی ہیں ہم دار دے رہے ہیں آپ کا شکر گزار دار دے فکر میں دے کے جا رہا ہوں کیا لقب ہے رب القعب علی والا میری تو آج تک یہ سمجھ نہیں نہیں آیا کہ اونیز رمضان علی نے اپنے سجدے میں اللہ کی خسام بھائی آبر طالب کے فستو میرا پہ لکا اللہ کی خسام بھائی آبر طالب علی مولا یہ میں سجد علی کس میں الہی ہے تو واقع صاحب دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا اللہ کی خسام بھائی آبر طالب صرف اسم الہی دھوڑی علی تو سلی الہی بھی ہے علی تو واقس الہی بھی ہے دیو 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 ماما ماما اکس الہی بھائی آبر طالب ایمیم موضوع نہیں چھوڑ مچا تو ابو طالب کو ابو طالب اسلینی کہتے کہ تاولین کے باب آپ چاہے جو جس سے جو بھی طلب کرے وقت نلاز نہ ہوں میرے محترم سننے والے میں کھل گئے جب چاہے جس سے جو بھی طلب کرے جب تک علی کے باب کی مہنہ لگ جائے کسی کے باب کو کچھ پئی قزر سمجھنا میں یہ چاہتے ہیں یہ ہو کوئی کہ ذہن میں رہے بات چلی کہاں سے ابو طالب ابو طالب اب الفضل ہر فزیلت کا باپ ابو طراب ابو طراب طراب کا باپ اور رسول کو ساری رات آسمانوں کی سیر کروا کے حجابِ یعظم کے ہم در تک بلوا کے جس لقب سے نوازا ہو میری طرح دیکھئے گا وہ لقب ہے سبحان اللذی اسرابِ عابدی ہم نے اپنے عابد کو مراج قدائی حیرت مصطفیٰ کو عابد کہا اور اسے شانے پہ بٹھایا جسے آبا عابد اللہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو آج کر رہا ہوں یہاں رشتے نانا نوا سے بھانجا بھانجی مامو بھتی جا چچا بھتی جا مامو بھانجے کے نہیں یہ وہاں آپس میں کیا تھے یہ وقت سے پہلے تو نہیں ہو رہی ہے بھاس شمیل چیئے جیو 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 وہاں بھی رشتے خجت اور مہچوٹ کے ہیں اب سمجھ میں آیا چون کے خجت تھی مہچوٹ پر اس لیے نہ سر اٹھانے کی وہاں اجازت نہیں اور یہاں اٹھانے والے نے اب حجت اور مہچوٹ کے رشتے نے حسین کو اپنے شانوں پر اٹھا رکھا اور مثال دے رہا ہوں کہ پسینہ کب کب کہاں کہاں آیا کوئی گھبرہت ہے تو قدل لیتا ہوں اب سرکار نے اٹھا رکھا ہے حسین ابن علی کو یعنی حیرت ہے جہاں علی نے جوانی میں قدم رکھا جو 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 وہاں تو حسین کے قدم بچپن نہیں پہنچے یہ نگینے آپ میں خود چکنے تھے یہ تو بہران یہ تو نصیب ہے سننے والوں کا اپنا نصیب اور سرکار نے حسین ابن علی کو اپنے شانوں پر سبار کر رکھا اب کیا صورت ہوگی حسین یہاں تشریف ہے سبحان اللہ ایک قدم یہاں سے دراز دوسرا ادھر سے آبیزان ایک اشارہ کرو یعنی عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَ صَدْرَقْ وَالے سینے سے زائر نہیں کرنام آدمی خدا کے لئے یعنی عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَ صَدْرَقْ وَالے سینے سے ایڑیاں مس ہو رہی تھی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ اور اٹھا اور رکھا تھا اپنے شانوں پر مصطفیٰ مِ حسین کو نہیں حسین کوئی معمولی ذات ذاتِ قدسی صفات ہے سبحان اللہ جس کے بارے میں کہنے والے نے یوں بھی کہا السلام علیکہ یا طبیب علیہ السلام مجھے نہیں معلوم کہ جب دس دن یہاں آشرے میں خطاب کا موقع مجھے سر آیا تو کون کون سے چہدے وہاں تشریف فرماتے ہیں لیکن جسے یاد آتا جائے بس وہ میرا ساتھ دیتا ہے خیراج تو یوں پیش کرنے والوں نے السلام علیکہ یا طبیب علیہ السلام و یا جاؤ فر لحرمان السلام علیکہ یا حسن السامن و مصطفی الزمان السلام علیکہ یا اوزر خلوین و یا اوزر لوحین اللہ یا اوزر لوحین اللہ یا اوزر محفوظ صلی اللہ حسین آلاء فی الجنة باو الحسین دون السعلین و رسولا کری السلام علیکہ یا من بیدی زمانہ نبوتی وفی طب زدہ مکابی دل مشرویتی السلام علیکہ یا علا خطیب السامن دیالزہر الرسول و مصحف نو تقیفتا بالبطول السلام علیکہ یا اوزر لوحین اللہ فی لیلت الزلمہ والسلام علیکہ یا حدثات و من جی المحبین فی لرسات السلام علیکہ یا ساو من النجات یا سیدی یا لیتنی کنت وقتا من اوتا دی خیامکا اخدمک عند نزولکا و قیامکا افتخرو على استغرکت جنتی و سندوسوها یا مولایا یا با عبداللہ رسیتو من خیمت الاخی کل اکبری را بودی کل ادھر تحت نور المرسوش و تحرمی فی قلب المغدوش نسوان اغنی ومسلو کل او یخیب الساہل ونجابت تحت قبتی کا وشفاہ فی تربتی کا دون افریقا و اسرتی کا فتب السمال امام اللہ علیہ السلاة والسلام انی آسرتو کلی اللہ فقد آسرنی کللہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ مالک کی ذریع کے روبرو ہوں تو آپ کی کیا کہذیت ہوتی ہے لیکن یہ کہنے کو ایک بدو تھا جو میرے مالک کی خدمت میں آیا جیسے امام حسین کا چہرہ دیکھا یہ میرا موضوع نہیں ہے میں تین چار فقر ترجمہ کروں میرے مالک کا چہرہ دیکھا دونوں ہتھیلیاں اپنے زالووں پر رکھی اور خم ہو گیا اسی حالت میں جسے نماز کی حقیطت کہتے ہو اسی سے ہی تو میں نے اپنی تغریب نہیں کر لی جو میرے مالک کے چہرے کو دیکھے کہتا ہے میں کہتا ہوں اس کا شیعہ دھرانے سے بخدا تعلق نہیں جو سکرے پر خاموش رہے جس کی نظر میں حسین جتنا علم ہے اتنی ہی ملندی پر ذکر حسین سنے سمجھے کہ مالک کا چہرہ سامنے ہے اور دیکھتے ہی کہتا سلام علیکم یاو طبیب علیسیون اے گناہوں کا حلاج کرنے والے میرا سلام مگر دل نہیں ہے تو بات میں ہر اچھا ہے اے گناہوں کا حلاج کرنے والے طبیب آگے یہ موضوع پہ گناہوں کا حلاج کرنے والے طبیب اپنے جیسوں کی ساری تقاریر خرمان کرنے کو تیار ہوں اس کے صرف اس ایک میں قرے پہ جو مالک کی طرف دیکھے کہتا ہے اور ابھی مجھے آپ کا چہرہ بھی خابل زیارت ہی نظر آئے گا تو میں اس کا ترجمہ کروں اے گناہوں کے حلاج کرنے والے طبیب میرا سلام زائے نہ کرنا ہوں اے جنتوں کو سستا کر دینے والے جو خاموش ہے جو شاید ابھی نہیں مہنے لگے رہی ہو السلام علیکہ یاہو طبیب و نسیعون آیاو جاؤ ور الحرمون السلام علیکہ یاہو حسن السامن یہ کہتا ہوں رہا ہے کیونکہ یہ حج کا موقع تھا اور حسنین کریمین کی پوری جوڑی حج پہ تشریف فرماتے اور ایک بندو ڈھونتا وہ آیا تھا کون ہے تم میں جو شخاوتوں کا سب اندر ہے کون ہے تم میں جو زمین پر بیٹھ کر اس کے خزانوں کا مالک ہے ظاہرے پوچھتے پوچھتے جس خیمے میں آیا اس میں حسن ابن علی تھے حسن سے ملاقات کرنے کے بعد امام حسین کے خیمے کی طرف آیا اگر بیکگراؤنڈ سمجھ میں آگیا ہے تو لطف انشاءاللہ تبالہ ہو جائے اور جیسی امام حسین کو دیکھے کہتے کہتے ہیں گناہوں کا علاج کرنے والے طبیق میرا سلام وَا يَوْ جَاوْ 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 جَرِ الْحِرْمَاونَ میرا سلام السلام علی کا يَوْ حسن الثانی آئے دوسرے حسن میرا سلام مصطفی الزماؤنی کیونکہ ترجمہ میں وہاں نہیں کروایا تھا مصطفی الزماؤنی اور ہے اس زمانے کے مصطفی میرا سلام اب دیکھیں کہ السلام علی کا جس کے لئے مجھے یہ خطبہ یاد آیا سلام علی کا يَوْ مَنْ بِيَدِ زِمَاؤنُ النَّبُوَتِ کہتے ہیں اس پر سلام جس کے قبضے میں نبوت کی عدام ہے یہ تو یہ تو جو نہیں جانتا وہ جلدے دی جانے یہ نماز جسے لئے کہ ماتمی برداشت نہیں ہوتا کہ ماتمی نماز نہیں پڑھتے تمہیں جس دن نماز کی تاریخ سمجھ میں آگئی نا تم سمجھاؤ گے نماز یہی تو پڑھ رہا ہے آج کوئی کمرار نہ ہو تو یہ نماز پڑھا جاؤ بسم اللہ تو روح پڑھے محمد 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 صحیح رہا کہیں سے تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا تھا اور آپ کو مکمل اختیار ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گفتگو آپ کے مائیار کے مطابق نہیں ہو رہی تو بکری ہوئی کو سمجھنے کا بھی فانانے لگا ہے بسم اللہ یہ عالمِ وسیط میں پنجدن کی زباعت مقدسہ سے جو جو عدا صادر ہوتی رہی اللہ نے ان عداوں کو جمع کر کے دن میں پانچ مرتبہ نماز کی صورت میں مومن پہ واجب کر دی عالمِ وسیط میں محمدِ مصطفیٰ کی عدا تھی یہ جسے نمازی قیام کہتا ہے عالمِ وسیط میں میرے اور آپ کی عزت معاق بلائیت پناہ خیبر شکن مشکل مشاہ شہرِ بطول علی مولا کی عدا تھی ہے جسے زمانہ رکو کہتا ہے میں نے پوری تقریر شکر دیئے صرف لگیجے آپ کے حوالے کر عالمِ وسیط میں میرے اور آپ کے مولا حسن کے عدا تھی ہے جو زمانے سے برداشت نہیں ہو رہا تشہر خود عالمِ وسیط میں میرے اور آپ کے سلطانِ کربلا حمام کی آگا تھی جسے زمانہ سجدہ کہتا ہے یعنی سعودہ لحظوں میں کہنات کا پڑے سے پڑا چھوٹے سے چھوٹا نمازی جب جب وضو کرنے کے بعد مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کرے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ قیام محمد کا نمائندہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے حلیق کا نمائندہ تشہر خود حسن کا نمائندہ اور سجدہ نمائندہ یہ تو آپ کو حضرتِ آیت اللہ گوگل بھی بتا دیں گا کہ جب آپ اس پر لکھیں گے نوجوان نراز تو نہیں ہو رہے جب اس پر علم العداد لکھیں گے تو سین جین دال ہے ہی پہتے پہتے سین کے ساٹھ کتنے جین کے تین تری سٹھ دال کے چار سکسٹی سٹھ چھوٹی ہے کے پانچ سبٹی وان دال کے چار جب پہنچ گیا جو نہیں پہنچے اس کا حسام ابھی کمزور ہے دیکھو سجدے کی عادت ہیں بہت تک اب سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ جیسی حقیقت بھی اگر سجدے میں ہو اور پشت میں حسین آ جائے تو محمد میں بھی بہتر دفعہ سبحانہ ربی اللہ کہنا آجا 힘د identity زندہ بھار presses زندہ بھار زندہ بھار زندہ بھار زندہ بھار زندہ بھار سوعیک dran سل также مهمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم Newtoncies наши اینکہ و دوتا مکمی حشاکتے م Courage Nathaniel موضوع سے مربوط اچھے ایک مرکو کی ایک رکن رہ گیا اگر اجازت دے دیں تو وہ بھی کب سے گل پکا تو لگے پڑنی کیسے قیام کس کا نمائندہ رسول کا رکو کس کا نمائندہ جب ہی تو رکو میں زکاة دیتے تشہد کس کا نمائندہ سجدہ کس کا نمائندہ سبتائم آدمی نیت نمائندہ بطول میں سنبان ہو جاؤں اس کے جس میں ہاتھ اٹھا کہ اپنی خیرات کو خرص کو مٹنے کی کوشش کی ہے اور نیت نمائندہ بطول کی جب ہی تو پردے میں رہتی ہے اور گھر جا کے سوچنا لیوالو اتنے پردے میں کہ خود صاحب نیت بھی اپنی نیت کو نہیں دیکھ سکتا یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں نا کہ رسول سجدے میں تھے کوئی گھرات تو نہیں کہ میں موضوع سے ادھر جا رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ یہ تو نہیں کہ ہاں تھی بلا بہر ہو یہ تو کامران بیسن بزرگوات جب نے یہاں تشریف فرما ہے بجائشہ صاحب آصف کربلائی صاحب اور وہ چہرے جن کے نام مجھے بظاہر یاد نہیں لیکن چہرہ یاد رہ جائے گا بسم اللہ ان کی شرمت اغدس میں عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذاکرین بھی بڑی سادکی سے کی فرما دیتے ہیں کہ حسین مسجد میں آئے اور نانا کی پوشت پر ساوار ہو گئے اب یہ روایت میں نے دس دن بھی بھی نہیں سنائی پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کی نظر کروں اگر آپ اجازت دیں تو جو روایت میں منون فکریں ہیں مسجد نبوی میں آمدے دل بندے بطور کی آمدے دل بندے بطور کی اب میرے ساتھ ایک مرتبہ فقرات ہو رہی ہے جعل الحسین نہیں جو پیچھے بیٹھے نوجوان ترس می آپ کو کوئی غلط چیز نہیں کہلوارا جو روایت میں ہے ترجمہ بھی یہ آپ خود کریں گے جعل الحسین ایک بار اور مل کے جعل الحسین یمشی یتخطی علا رقاب المسلیم ایک آشکہ آپ کو پکا ہوں آپ نے کہا کیا جعل الحسین یمشی یتخطی علا رقاب المسلیم کہنے والے کتنی ساتھ کی سے کہتے تھے حسین مسجد میں آئے صفوں کو چھنا اور نانا کی پرس پہ سوار ہو گئے لوایت کا جو فقر ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے جعل الحسین یمشی یتخطی علا رقاب المسلیم دیکھنے والے لکھا کہ حسین مسجد میں آئے نمازیوں کی گھردنوں پہ پاؤ شمحان اللہ شمحان اللہ جعل حسین یمشی حبیبی وقت ہے یتخطی علا رقاب المسلیم حسین آئے والے شو علا رقاب رقاب المسلیم نمازیوں کی گدموں پہ پان رک رک کے نماز بیٹھ گئی پشت نماز پر اب کہتا ہے یہ ماتمیوں کو نماز کے فضائل برداشت نہیں تم پڑھانے والے بنو تو سہی تمہیں تو رونا ہی اس بات کہے کہ ماتمی کو نماز نہیں پڑھا سکے ماتمی کو نماز وہ پڑھائے جو خود حسین ہو لیکن آج مجھے کم سے کم آپ کی یہ نماز کے فضائل سننے کے بعد ایک جملہ کہنے کی حوصلہ افضائی ضرور ہو رہی ہے اگر آج یہاں بڑھنے میں بیٹھے ہوئے تمام مومنین میرا ساتھ دے دیں تو یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ پیغام پہنچا بھی دیں گے اور میں بڑی سادکی سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں ماتمیوں کو نماز کا منکر نہیں کہا کرو کیونکہ حقیقت نماز کے قاہی یہ ہوں ہے لیکن آج پھر بھی کنسیرر ویڈل اوپن چیلنج لندن میں بیٹھ کے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں آج کم سے کم ڈیر دو ڈھائی سو ماتمی تو میرے سامنے ہی تشریف فرما ہے ان ڈیر دو ڈھائی سو ماتمیوں کو نماز کے فضائی سنا کر ان سے پانچ سو رکعت نماز میں پڑھوا لیتا ہوں تو صرف پانچ منٹ زنجیر کی بار پڑھوا لیتا ہوں حسین آئے نماز وزید نبوی میں نمازیوں کی گردن پہ پیر رکھ بک اور بیٹھ گئے پوچھتے رسالت حضور آپ صاحب اولاد ہیں ان کی بھی اولاد ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں ہوں مولا سے دقیق کر دے آپ کے بچوں کو ان کے نصیب اچھے کرے آپ کلیجے کو تھنڈا رکھیں میرے بزرگ ہیں اس لینہ نے مسال دی ہو سکتا ہے آپ سجدے میں ہوں اور بچہ لیکن بچہ بچہ اشارے سمجھ رہے ہیں سوار ہو جائے اپنے نانا کی محبت میں اپنے دادا کی محبت پہ اس کی پوشت پہ اس کے کرتے ہیں پچے کی فدرت ہے اور یہ بچہ لازمی میں اس لیی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اہلے بہت کے بچوں کو بچہ سمجھتے نا یزید کے بچے بچے کی فدرت ہے کہ وہ اسی طرف کا روح کر کے بیٹھے گا جس طرف نمازی کا روح ہے اب اگر آپ سجدے میں یوں ہوں اور بچہ پوشت پہ سوار ہو تو اس کا سر بھی ادھر ہوگا جدھر نمازی کا سر ہے یہ فدرت ہے بچے کی لیکن حسین بیٹھے نمازیوں کی طرف نمکر گئے جو ماں کہہ رہا ہے اسے میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہے اسے میں بھی کوشش نہیں بنے گا کہ بھائی واجب تو میں نے پڑھ دیا تو نفل شروع ہو گئے سدیشہ ہوا کیا حسین بیٹھے ہیں نمازیوں کی طرف روح کرتے ہیں ایک ہزار ایک مسلحتیں ہیں حسین کی نمازیوں کی طرف روح کر کے بیٹھنے بڑھ اگر اجازت ہو تو میں پہلے وہ ترجمہ کروں جو رہ گیا اسلام علیکہ یام امیدیز امام النبوتی اس پر سلام جس کے قبضے میں نبوت کی مہارے ہیں اسلام علیکہ یعوذر قلمین یعوذر لوحین اس پر سلام جس کے پاس ایک نہیں دو دو قلم ہے یعوذر لوحین اجاشا اس پر سلام جو لوح محفوظ کی علامہ ایک لوح اپنے نام کی بھی رکھتا ہے اس پر سلام جو زمین پر بیٹھ کر رحمان کی ایک شرط ہے اس پر دے کہا اسلاؤں و معلوم سایا مت کیجئے که اس پر سلام لوح خطیب ساؤم تیعال الزہر الرسول کہتے آئیں رسول کی پشت پر بیٹھ کر خاموش خطابت کرنے مانے میں دھوڑا جوان بیٹھے بیٹھے وہ ناراض ناؤں کو بھی ثابت کریں کسی ہستی کے بٹھائی ہوئے وہ بانسا پر دستی کے نہیں بٹھائی ہوئے بسم اللہ ہاں اس اتنی ولایت میں سوچو رہی ہو فضاؤں میں درو دیوار میں وہاں تو کم سے کم جیسے کو بیٹھ کے یاد دلانے کی ضرورت رہی کہ اگر دو ہاتھ علی نے بن مانگی عطا کیے تھے دونوں ہی اٹھ جانے چاہیے تھے کل جہاں تشریف فرمائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور اس پر بھی کچھ بزرکان مجھ سے ناراض ہو جاتے کہ اخترام آج جا جا کے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے لغوز ہیں گن پوائنٹ پہ علی علی کروارا ہے یہ علی علی ان گن پوائنٹ پہ نہیں کرواراتے ہماری کوئی شاہے کوئی عمل مسلحت سے آری اور خالی نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو خاموشی سے یاد دلا دیں کہ بیٹا یاد رکھنا ہمارا تعلق اس میدان سے ہے جسے خدیر کہتے ہیں خدیر نے بھی دو ہاتھ بلند ہوئے تھے ہمارا تعلق اس پورت میں مسمعause رسول اللہ ہوچہ کوئی نہیں زماع تھے میں ہی راستے ہیں اŞجی ترجم کارین دورد درجم میں ایک سا سنو السلام علیہ خطیب السلامتی علیز زہر الرسول ومسحف نوطق فی قلب البطول عشق درجمی ضرورت ہی نہیں اے رسول کی پوشت ببعج کر خاموش خطابت کرنے والی لیلہ سلام اور اے بطول کے دل میں بغلنے والی برا اے سلام موسیقی جس کے نفرد عدی چیتنا ہے ہسین بیٹھے موضوع بولا تمہیں ہسین تشریف فرماؤے سے تباہلی نمازیوں کی طرف لڑکا کتنی مسلحاتی ہیں ہسین کی یہ خاموش خطابت نہیں تھی دوار کیا تھے اور اگر تھک نہیں کہیں دات دے دے کے تو نتیجہ حوالی کرو ہم ہسین پست بے بیٹھے نمازیوں کی طرف رڑکا کے کہ ہر سکتا ہے کوئی نمازی دولے سجدہ سے کھبرا کے ماتمی تو اپنے کچھوں میں نہیں رہتا ہے بات ہی تو کم سے کم غور فرما رہا ہے ماتمی جب اس سے پہلے منزل پر پہنچ کر مجھے ہی آتا ہوا دیکھ کے مسکر آ رہا ہے ماتمی کی صورت کو کم سے کم مجھ ایسا خطیب تو نہیں در کر سکتا بہرحال آپ حسین نے سوچا نمازیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے جائے ہو سکتا ہے کوئی نمازی دولے سجدہ سے کھبرا کر جب سر اٹھائے تو حسین جائے نہ کرنا حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ قبلے کو بھی دیکھ لیں خطیقہ قبلہ کو بھی دیکھ لیں اور پھر جا کر اپنے آنے والی ہر نسل کو اگر تم اسے اپنی صحیح اولاد سمجھو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسے یہ واقعہ سنانا کہ یاد رکھنا جب مصطفیٰ جیسی حقیقت اپنی نماز میں ہمیں خود سے الگ نہیں کرتے تو تو خودہ کون ہے فلایت کو مثالت سے جدا کرنا تکی جو ہے تو وہ جو خود حقیقت الحقائق ہے وہ جاتی ہے زمین سے لے کر حجاؤ بے آزم کی بلندی تک اس کے ماتے پہ آتا ہے بسینہ اور جب رسول ابا عبداللہ کو اپنے شانوں پہ بدل کرتے تو اب پھر آتا ہے مصطفیٰ کے ماتے پہ بسینہ کچھ کہنا جا رہا ہوں میں اگر دل ہے میرے ماتے پہ بسینہ ہوں یعنی اس وقت ہے کہ مروارید کی گھڑیوں کی دانا جب ہی میں رسالت سے عرق رسالت ٹوٹ ٹوٹ کروئے زمین حجاز کے بوسے لے رہا تھا نونوں نے نواسے کو اٹھا رکھا تھا اور یہ تو خدا محمد ہی کا بنایا وردانوں نے محافظ آیا نہ کیجئے گا کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے تنویر اس کی حجرت دیتی جا ہوا کیا بس کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں سبتے بخاری کوئی وجہ ہے جب میں نے یہ بحث سیڈی ہے کہتے ہیں جو اس مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے جس نے اپنی شریعت میں بھی یہ حکم نافذ کروایا ہو کہ آسمانوں پر لکھنے والے نے لکھا کہ پردے ہٹے اور اللہ نے ملاہکہ سے کہا اللہ فرشتوں سے کہہ رہا یہ منظر دے کر کہ اے میرے فرشتوں میری تسبیح چھوڑوں مران زرلالعیم اور زمین کی طرف دیکھو ان الحبیب کونو یفعل الحمید کہ میرا محبوب لائق حمد کام کر رہا جسے رسول اٹھا لیں اللہ کہتا ہے میری تسبیح چھوڑو محمد کی حمد کرو کیونکہ یہ لاحق حمد کام کر رہا ہے حیرت ہے لوگوں سے اب اس رہوار کے بھی فضائل مرداش لئے جو ایک سکنی محرم حسین کو دن بھار یہ کچھ اتھار تھے میری گردن پر جو اتھارنے پر حسین کو دیتے اور ایک اور بات اجازت ہے یہ تو مشہور زمانہ واقعہ ہے نا برادران اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ میں